آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے مع منافعاتی نسبتی وصف الاوسطی الى وصف الاکبری لنسبتیہی الى ذات الاصغری گزشتہ سبق میں ہم وہ ذابطہ پڑھ رہے تھے مصنف فرما رہے تھے کہ ایک مختصر ذابطہ جو چاروں شکلوں کی شرطوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اس ذابطے کا آپ لحاظ رکھیں گے تو آپ جو بھی قیاس بنائیں گے وہ منتج ہوگا کیونکہ اس کے اندر چاروں شکلوں کی شرائط ذکر ہو گئیں اس میں چاروں شکلوں کی شرائط اس کے اندر ذکر ہو جاتی ہیں وہاں تردید انہوں نے ذکر کی دو چیزوں کے درمیان کہ یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اور اگر اوسط کے موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تو سغرہ جو ہے وہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا اوسط کا حمل اکبر پر ایجابن ہونا چاہیے ان دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی ساتھ ہونی چاہیے اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کے ساتھ اور اگر اکبر کی موضوعیت عام ہے تو پھر اس صورت میں دونوں مقدمتین کیفیت میں گوسرے سے مختلف ہونے چاہیے یعنی ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ یہ جو مختصر سے عبارت یہاں تک آئے اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ شکل اول ثانی ثالث رابع سب کی تمام شرطیں آگئیں کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اور شکل اول اور شکل سالس کی جہت کے اعتبار سے بھی شرطیں آگئیں کہ ایک صغرہ فعلیہ ہونا چاہیے جبکہ اب صرف باقی رہ گیا شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے جو شرائط تھی اس میں ذرا تفصیل تھی اب اس کے لیے وہ آگے عبارت لے کر آئے ہیں جس میں شکل ثانی کی جہت والی شرائط بھی آ جائیں گی اور اس طرح یہ چاروں شکلوں کی شرطیں اس عبارت کے اندر آ جائیں گی شکل اول ثانی ثالث رابع ان کی کمیت کے اعتبار سے بھی شرطیں آ جائیں گی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی شرطیں آ جائیں گی اس مختصر عبارت میں اور شکل اول ثانی اور سالس ان کی جہت کے اعتبار سے بھی شرطیں آ جائیں گی جبکہ شکل رابع کی جہت کے اعتبار سے شرطوں کو مصنف نے ذکر نہیں کیا تھا وہ اس ذابطے کے اندر بھی ذکر نہیں کی البتہ زمناً اس کی بعض ضربوں کی جہت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بعض ضربوں میں صغرہ ان کے فعلیہ ہونے چاہیے اور وہ زمناً اشارہ ہوا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے مطن بھئی مَعَ مُنَافَاتِ نِسْبَتِ وَصْفِ الْأَوْسَتِ إِلَى وَصْفِ الْأَكْبَرِ لِنِّسْبَتِهِ إِلَادَاتِ الْأَسْغَرِ میری کتاب میں ہے لِنِّسْبَتِن لِنِّسْبَتِن نہیں بھئی لِنِّسْبَتِهِ اور یہ حازمی راجہ ہے وصفِ اوصد کو پیچھے کیا آیا وصفِ اوصد تو لِنِّسْبَتِهِ اَلِنِّسْبَتِ وَصْفِ الْأَوْسَتِ إِلَى ذَاتِ الْأَسْغَرِ عبارت سمجھ میں آگئی اچھا بھئی اس کو سمجھ لیں کہنا یہ چاہتے ہیں جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی شرائط بیان کرنا چاہتے ہیں شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے کیا شرائط تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صغرہ دائمتان میں سے ہو تو کبرا جس میں سے بھی آپ لے آئیں سوائے ممکنہ تین کے اس کے صغرہ دائمتان میں سے ہو یعنی ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ اور کبرا جونسہ بھی موجہہ اپلانا چاہتے ہیں لے آئیں سوائے ممکنہ تین کے اور یا کبرا ان موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے سوالب کا عکس آتا ہے اور وہ چھے ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان ان چھے میں سے کبرا ہونا چاہیے اور صغرہ جو بھی لے آئیں سوائے ممکنہ تین کے یا تیسری صورت کیا تھی کہ صغرہ اگر ممکنہ ہے تو قبرہ پھر ضروریہ یا مشروطہ ہونا چاہیے ضروریہ یا مشروطہ ہونا چاہیے یعنی چاہے مشروطہ خاصہ ہو چاہے مشروطہ عامہ اور اگر قبرہ ممکنہ ہے تو صغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے اب ان شرطوں کو بیان کریں گے اور مختصر عبارت کے اندر بیان کریں گے تو کہتے ہیں معا منافاتی نسبتی وصفی الاؤسطی الہ وصفی الاؤکبری لنسبتی الہ ذات الاسغری اچھا پہلے ایک بات سمجھ لیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے وصفِ موضوع ایک ہے ذاتِ موضوع وصفِ موضوع اور ایک ہے ذاتِ موضوع مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم تو ایک ہے لفظِ زید جو عبارت میں ذکر ہے اور یہ لفظِ زید کس پر دلالت کر رہا ہے ذاتِ زید جو واقعے میں اور خارج میں ذید کی ذات ہے تو لفظِ زید ہوا وصفِ موضوع اور ذاتِ زید کیا ہوئی ذاتِ موضوع تو وصفِ موضوع اور چیز ہے ذاتِ موضوع اور چیز ہے وصفِ موضوع ہے دلالت کرنے والا اور ذاتِ موضوع مدلول ہے جس پر یہ دلالت کر رہا ہے جیسے ہی میں ذید کہتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً ذید کی صورت آ جاتی ہے تو لفظِ زید ہوا دال اور ذات زہد کیا ہوئی مدلول تو یہ جو وصف موضوع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دال اور ذات موضوع جو ہوتی ہے وہ ہے مدلول اور یہ وصف موضوع جو ہے یہ صادق آتا ہے ذات موضوع پر یہ ذات موضوع پر صادق آتا ہے اس کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے تو ذات موضوع اس کا مصداق ہے وصف موضوع جو قضیے میں وصف ذکر ہو اور ذات موضوع جو اس کا مصداق ہو جس کے اوپر یہ صادق آئے جس پر یہ دلالت کرے تو وصف موضوع اور چیز ذات موضوع اور چیز ہے اور ایک ہے وصف محمول یہ جو محمول ہوتا ہے اس کو وصف محمول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یاد رکھوئے جب ہم ایک قضیہ ذکر کرتے ہیں مثلا زید قائمون زید ہے موضوع اور قائمون ہے محمول ہے یہ جو موضوع ہوتا ہے اس سے ذات مراد ہوتی ہے اور محمول سے وصف مراد ہوتا ہے زیدن قائم ان کا کیا معنی ہے یہ جو لفظ زید ہے یہ قائم ہے یا ذات زید قائم ہے ذات زید قائم ہے تو وصف موضوع سے موضوع کی ذات مراد ہوتی ہے اور محمول سے وصف محمول مراد ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے یہ جو موضوع ہوتا ہے وہ ذات ہے اور محمول اس کی صفت ہے مثلا میں نے کہا زیدن قائم ان ذات سے کیا مراد ہے ذات زید اور آگے اس کی ایک صفت ذکر ہوئی کہ وہ قائم ہے تو موضوع کو تعبیر کرتے ہیں ذات سے اور محمول کو تعبیر کرتے ہیں وصف سے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ حکم کس پر لگتا ہے ذات موضوع پر لگتا ہے تو موضوع کو تعبیر کسے کرتے ہیں ذات سے اور محمول کو تعبیر کسے کرتے ہیں وصف سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو موضوع کو تعبیر کرتے ہیں ذات سے اور محمول کو تعبیر کرتے ہیں وصف سے یہ بھی آپ سمجھ گئے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ایک ہے ذات موضوع ایک ہے وصف موضوع وصف موضوع اور چیز ذات موضوع اور چیز وصف موضوع دال ہے دلالت کر رہا ہے اور ذات موضوع مدلول ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے بھئی دیکھو شکل ثانی میں حد اوسط دونوں جگہ محمول ہوتا ہے حد اوسط دونوں جگہ محمول ہوتا ہے سغرہ میں بھی محمول حد اوسط کبرا میں بھی محمول حد اوسط سغرہ میں اصغر موضوع ہوتا ہے اور کبرا میں اکبر موضوع ہوتا ہے توجہ ہے تو سغرہ کے اندر حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف اصغر کی طرف اور کبرا میں کبرا میں حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف اکبر کی طرف توجہ ہے یا یوں کہو سغرہ کے اندر وصف اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف اصغر کی طرف سغرہ میں موضوع کیا اصغر شکل ثانی کی بات چل رہی ہے اور کبرہ میں موضوع کیا اکبر اور دونوں میں محمول کیا اوسط تو سغرہ میں اوسط یعنی یوں کہو وصف اوسط وصف محمول ہے نا اور محمول کو کس سے تعبیر کرتے ہیں وصف محمول سے کیونکہ یہ وصف ہوتا ہے اور موضوع سے کیا مراد ہوتی ہے ذات مثلا میں کہتا ہوں مثلا سغرہ ہے زیدن قائمن کیا ہے سغرہ تو دیکھو یہ سغرہ کے اندر وصف اوسط کی نسبت کی جا رہی ہے ذات موضوع کی طرف یعنی یوں کہو ذات اصغر کی طرف اوسط محمول ہے نا اور محمول کیا ہوتا ہے وصف ہوتا ہے اور موضوع کیا ہوتا ہے ذات ہوتی ہے تو سغرہ میں وصف اوسط کی نسبت ہے ذات اصغر کی طرف سغرہ میں وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ذات اصغر کی طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے سغرہ میں موضوع کون اصغر اور محمول کون اوسط تو اوسط جو وصف ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے ذات موضوع یعنی ذات اصغر کی طرف پھر دوہرائیں بار بار ذرا دوہرائیں اس کو سغرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف پھر دوہرائیں سغرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اصغر کی طرف توجہ ہے اور کبرہ میں اب یہی بات کر لیں کبرہ میں اکبر موضوع ہے اور حدِ اوسط محمول تو کبرہ میں وصفِ اوسط وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اکبر کی طرف توجہ ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اکبر کی طرف پھر دوہرائیں صغرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے ذاتِ اصغر کی طرف اور قبرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے ذاتِ اکبر کی طرف لیکن قبرہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ وصفِ اوسط کی نسبت ہے ذاتِ اکبر کی طرف توجہ ہے پھر دوہرائیں قبرہ میں کیا ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف ذاتِ اکبر کی طرف لیکن یہ عبارت میں ذات اکبر نہیں کہیں گے یہ وصف اکبر کہیں گے کیا کہیں گے وصف اکبر کہیں گے یوں کہیں گے کہ کبرہ میں نسبت ہے وصف اوسط کی وصف اکبر کی طرف یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ کو پھر اشتباه ہوگا کہ ایک جگہ ذات اصغر کہہ رہے ہیں تو دوسری جگہ ذات اکبر کہنا چاہیے لیکن ذات اکبر نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں وصف اکبر کہتے ہیں تو یوں کہیں گے کہ صغرہ میں پھر سنیں سغرا میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف اور کبرا میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے وصفِ اکبر کی طرف کس کی طرف اس پر آپ کے ذہن میں آئے کہ کیوں بھائی یہاں بھی تو ذاتِ اکبر کہنا چاہیے وصفِ اکبر نہیں کہنا چاہیے تو جواب یہ کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے کس کے اعتبار سے دیکھو اصغر نتیجے کا کیا ہوتا ہے موضوع اور اکبر کیا ہوتا ہے محمول توجہ ہے اسغر کو اسغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نتیجے کا موضوع ہوتا ہے اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نتیجے کا محمول ہوتا ہے اور نتیجے کے اندر اسغر کیا موضوع اور موضوع سے کیا مراد ہوتی ہے موضوع کی ذات اور اکبر کیا محمول ہے اور محمول کیا ہوتا ہے وصف ہوتا ہے تو چونکہ اکبر نتیجے میں وصف ہے اس لئے یہاں بھی اس کو قصے تعبیر کریں گے وصف اکبر سے تعبیر کریں گے اور اصغر یہاں موضوع ہے وہاں بھی کیا ہے موضوع اور موضوع کو ذات کہتے ہیں تو اس لیے یہ کہیں گے کہ صغرہ میں وصف اوسط کا حمل ہے کس پر؟ ذات اصغر پر کیونکہ اصغر یہاں بھی موضوع اور نتیجے میں بھی موضوع اور کبرہ کے بارے میں کہیں گے کہ کبرہ میں وصف اوسط کا حمل ہے وصف اکبر کیونکہ اکبر اگرچہ یہاں پر تو موضوع ہے لیکن نتیجے میں وہ کیا ہے؟ محمول ہے وہاں وہ وصف ہے بھئی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ وصف ہی ہے بھئی بعد سمجھ میں آگئی تو کیا کہیں گے حد اوسط کی نسبت ہے صغرہ میں ذات اصغر کی طرف اور وصف اوسط کی نسبت ہے قبرہ میں وصف اکبر کی طرف آپ کو بتائیں گے ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے بس بات پوری ہو گئے شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے ساری شرطیں آگئیں شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے ساری شرطیں آگئیں کتنی لمبی تفصیل تھی کہ صغرہ جو ہے کیا ہونا چاہیے دائمتان میں سے ہو اور قبرہ ممکنہ کے علاوہ جو مرضی ہو یا قبرہ جو ہے ان چھ موجہوں میں سے ہو جن کے سوالی کا عقص آتا ہے اور صغرہ جو بھی ہو سوائے ممکنہ تین کے اور اگر صغرہ ممکنہ ہو تو قبرہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اور اگر قبرہ ممکنہ تین میں سے ہے تو صغرہ کس میں سے ہونا چاہیے ضروریہ ہونا چاہیے دیکھو کتنی لمبی تفصیل تھی یہاں مختصر کر کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو دو نسبتیں ہیں ایک صغرہ میں ہے ایک قبرہ میں صغرہ میں کونسی نسبت شکل ثانی شکل ثانی کی بات چار رہی ہے کہ صغرہ میں کونسی نسبت ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف اور قبرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے وصفِ اکبر کی طرف ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے بس یہ ہے حاصلِ کلام بات سمجھ میں آگئی دیکھئے عبارت بھائی معا منافعاتِ نسبتی وصفِ الاؤسطی الہ وصفِ الکبری ساتھ منافعات ہو یہ معا جڑا ہوا ہے یہ جو پیچھے آیا تھا نا دوسری چیز تھی من عمومی موضوعیت الاؤکبر دو چیزیں تھیں ادھر دیکھئے دو چیزیں انہوں نے عبارت میں ذکر کی تھیں یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہو یا اکبر کی موضوعیت عام ہو اوسط کی موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے اور اگر اکبر کی موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دونوں مقدمتین مختلف ہوں کس میں کیفیت میں اور نیز اس کے ساتھ یہ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے تو کیا بات ہوئی کہ اگر اکبر کی موضوعیت عام ہو تو دونوں مقدموں کو کیفیت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے ایک مجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے اور نیز ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے کیونکہ کہ کبرہ کی موضوعیت عام ہو اور دونوں قضیہ آپس میں مختلف ہوں اس میں شکل ثانی داخل ہو رہی تھی اور ہم جہت بھی کس کی بیان کر رہے ہیں شکل ثانی کی تو اسی لیے اس کے ساتھ دو نسبتوں میں منافعات بھی ہونی چاہیے یہ جہت کے اعتبار سے بھی شرط آگئی شکل ثانی کی تو شکل ثانی میں کیا ہے اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اور نیز دونوں مقدمتیں کیفیت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور جہت کے اعتبار سے دو نسبتوں کے اندر منافعات ہونی چاہیے تو کہتے ہیں معا منافعات نسبتی وصف الاوسط الہ وصف الاکبری ساتھ منافعات ہونے کے کس کے درمیان منافعات ہو کہتے ہیں نسبتی وصف الاوسط الہ وصف الاکبری وہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف کبرا میں اس کی منافعات ہو کس کے ساتھ لنسبتی ہی حازمی راجہ ہے وصف اوسط کو وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہے الازات الاسغری کس کی طرف ذات الاسغر کی طرف یعنی جو سغرہ میں ہے یعنی کبرہ میں جو نسبت ہے وہ سغرہ کی نسبت کے منافع ہونی چاہیے حاصلِ کلام یہ سغرہ کی جو نسبت ہے اس کی منافعات ہونی چاہیے کس سے کبرہ کی نسبت سے دونوں نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے دونوں ایک دوسرے کے منافع ہون دونوں جمع نہ ہو سکیں ایک ہو تو دوسری نہیں ہو سکتی دوسری ہے تو پہلی نہیں ہو سکتی بھئی دونوں میں کیا ہونی چاہیے منافع اور صرف شکل ثانی کی بات چل رہی ہے بات چل رہی ہے اسی لئے کہا وصفِ اوسط کی نسبت ہے یعنی اوسط دونوں میں محمول ہونا چاہیے اور وہ صرف کس میں ہے شکل ثانی میں ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی معا منافعات نسبتی وصفِ الاؤصطی الہ وصفِ الاکبری لنسبتی الہ ذات الاسغری سات منافعات ہو وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف اس میں اور وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذات الاسغر کی طرف ان دونوں نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے آگئے آئیے شرعہ پر بھئی قولوہ معا منافعات یعنی ان القیاس المنتج المجتمل على الامر الثانی آنی عموم موضوعیت الاکبر معا الاختلاف فی الکیف اذا کان الاؤصط منصوبا و محمولا فی قلتہ مقدمتی کما فی شکل الثانی فحین اذن لابدہ فی انتاجہی من شرط سالس بھئی ادھر دیکھئے پہلی چیز کیا تھی اوپر عبارت میں حد اوسط کی موضوعیت عام ہو اور ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے اور آگے کیا کہا تھا کہ یا پھر اکبر کی موضوعیت عام ہو اور اس کے ساتھ دونوں مقدمتیں ایک دوسرے سے کیفیت میں مختلف ہوں یہ جو حد اکبر کی موضوعیت عام ہو دونوں مقدمیں آپس میں مختلف ہوں یہ شرط پوری تھی صرف شکل ثانی میں اور شکل رابع کی چار ضربوں میں اس میں صرف کون کون داخل ہو رہے تھے شکل ثانی اور شکل رابع کی چار ضربیں اس میں داخل ہو رہی تھی چار ضربیں تو اب یہ جو جہد کی شرط بیان کر رہے ہیں یہ صرف کس کی ہے شکل ثانی کی ہے تو شکل رابع کی چار ضربوں کو نکالنا ہے کیا کرنا ہے ان کو نکالنا ہے اور شکل رابع کے اندر حد اوسط سغرہ میں موضوع ہوتا ہے اور قبرہ میں محمول ہوتا ہے اور انہوں نے آگے جو جہد بیان کی اس میں بتایا حد اوسط دونوں جگہ کیا ہونا چاہیے محمول ہونا چاہیے تو یہ صرف کس میں ہوتا ہے صرف شکل ثانی میں تو شکل رابع کی وہ چار ضربیں بھی نکل گئی سے تو یہ اب جہد صرف کس کی بیان ہو رہی ہے شکل ثانی کی یہی دیکھو شرعہ میں بھی بیان کریں گے قولہ مع منافات الہ آخری یعنی ان القیاس المنتج المشتمل علی الامر ثانی یعنی وہ قیاس جو نتیجہ دینے والا ہے اور مشتمل ہے امر ثانی پر امر دو امروں میں سے یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہو یا اکبر کی موضوعیت عام ہو تو اس میں سے جو امر ثانی ہے اعنی عمومہ موضوعیت ال اکبر یعنی اکبر کی موضوعیت عام ہو معال اختلافی فی الکیفی سات کیفیت میں اختلاف کے دونوں مقدمے ایک دوسرے سے کیفیت میں مختلف ہوں ایک مجبہ ہو تو دوسرا سالبہ یہ جو صورت ہے اذا کان الاؤسط منصوبا و محمولا فی قلتہ مقدمتی جبکہ اوسط منصوب ہو اور محمول ہو فی قلتہ مقدمتی دونوں مقدموں میں یہ شرط جب پوری ہو یعنی وہ قیاس جو منتج ہے ادھر دیکھئے وہ قیاس جو منتج ہے اور کس پر مشتمل ہے عمر سانی پر یعنی اس میں اکبر کی موضوعیت بھی عام ہو اور دونوں مقدمے کیفیت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز میں بھی جب اس میں ہو کیا کہ خد اوسط دونوں جگہ محمول بن رہا ہو اور یہ صرف کس میں ہوتا ہے شکل سانی میں تو اب اس کی جہت بیان کر رہے ہیں اوسط وہ منصوب اور محمول ہو دیکھو ایک ہے مبتدہ ایک ہے خبر مبتدہ اور ایک خبر خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے محمول ہوتی ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے وہ منصوب الہ ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو انہوں نے بتایا اذا کان الاؤسط منصوب و محمول جب اوسط وہ منصوب ہو اور محمول ہو یعنی محکوم بھی ہو دونوں مقدموں کے اندر کما فی شکل ثانی جیسے کس کے اندر ہے شکل ثانی میں ہے ضروری ہے فی انتاج اس کے نتیجہ دینے میں من شرط سال ایک تیسری شرط بھی ایک بھئی ادھر دیکھئے تین چیزیں ہیں اگر اکبر کی موضوعیت عام ہو اور نیس دونوں مقدمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور حد اوسط دونوں جگہ کیا ہو محمول ہو یعنی صرف شکل ثانی تو اس میں یہ دو چیزیں بھی ہونی چاہیئے اکبر کی موضوعیت عام بھی ہونی چاہیئے سات دونوں مقدمیں مختلف بھی ہوں اور ایک تیسری شرط بھی اس میں ضروری ہوگی نتیجہ دینے کے لیے کہ دونوں نسبتوں میں منافعات ہو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شرط جہت والی ساتھ ذکر ہو رہی ہے یہ دوسرے عمر کے ساتھ ہے کس کے ساتھ کونسا دوسرا عمر اکبر کی موضوعیت عام ہو اس کے ساتھ ہے لیکن یہ جو شرط ہے صرف شکل ثانی میں یہ ضروری ہے شکل رابع کی بھی چار ضربیں اس کے اندر آ رہی تھیں لیکن ان میں یہ شرط نہیں شکل رابع کی چار ضربوں میں ضروری نہیں شکل ثانی میں ضروری ہے شکل ثانی میں گویت تین باتیں ہونی چاہیے حد اکبر کی موضوعیت بھی عام ہونی چاہیے دونوں مقدمے بھی ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے اور تیسری شرط جو ہے کہ دونوں نسبتوں میں منافات ہونی چاہیے پھر ہی وہ منتج ہوگی یہ معنی ہے تو فحین ایزن لابدہ فی انتاجہی من شرط سالس تو پھر اس وقت ضروری ہے اس کے نتیجہ دینے میں ایک تیسری شرط بھی وہ منافات اور وہ منافات ہے کس کی منافات منافات نسبت وصف اوسط المحمول الہ وصف اکبر الموضوع فی الکبر وہ جو نسبت ہے وصف اوسط المحمول جو کیا ہے محمول وہ جو نسبت ہے اس وصف اوسط کی جو محمول ہے الہ وصف اکبر الموضوع اس وصف اکبر کی طرف جو موضوع ہے فی الکبر کس میں کبر تو یہ جو نسبت ہے اس کی منافات ہونی چاہئے لنسبت وصف اوسط المحمول اس نسبت کے ساتھ جو اس وصف اوسط کی ہے جو محمول ہے کذال کا اسی طریقے پر الہ ذات الاسغر الموضوع فی سغرہ وہ وصف اوسط جو محمول ہے اس کی جو نسبت ہو رہی ہے اسی طریقے پر الہ ذات الاسغر الموضوع اس ذات اصغر کی طرف جو موضوع ہے فی سغرہ کس میں سغرہ میں عبارت سمجھ میں آگئی جی عبارت پہ اب صرف ترجمہ پہ نظر رکھیں عبارت وہ منافات اب اس سارے کا ترجمہ سنیں ایک تیسری شرط بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ منافات ہو وہ نسبت جو وصف اوسط محمول کی ہو رہی ہے وصف اکبر موضوع کی طرف کبر میں اس نسبت کی منافات ہو اس نسبت کے ساتھ جو وصف اوسط محمول کی ہو رہی ہے اسی طرح ذات اصغر موضوع کی طرف سغرہ میں یعنی لابد ان یکون نسبت المذکورت مکیفت بکیفیت بحیس یمتنع اجتماع تین نسبت نف صدق لو تحد طرف آہما فرز اب یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ شکل ثانی میں حد اوسط دونوں جگہ محمول اور صغرہ میں موضوع کون اصغر کبرہ میں موضوع کون اکبر تو یہ تو دونوں موضوع ہی الگ الگ ہیں دونوں میں منافعات کیسے ہو سکتی ہے منافعات آپ نے پڑا تھا تناقص کے لیے یا منافعات کے لیے کیا ضروری ہے دونوں کا موضوع ایک چیز ہو اتحاد موضوع بھی ضروری آٹھ چیزوں میں وحدت آپ نے پڑا تھا تناقص کے لیے کیا ضروری آٹھ چیزوں میں وحدت ہونی چاہیے یہاں تو صغرہ میں تو موضوع ہے اصغر کبرہ میں تو موضوع کون ہے اکبر تو ان میں تو منافعات ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی کہتے ہیں ہاں بات ایسی ہی ہے اسی حالت میں دونوں میں منافعات نہیں ہو سکتی لیکن فرض کر لو اگر دونوں کا موضوع ایک ہوتا باقی سارا کچھ اسی طرح ہوتا تو پھر دونوں میں منافعات ہوتی دونوں جمع نہیں ہو سکتی دونوں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ایسی صورت ہو مثلا شکل ثانی کی کوئی شکل ثانی لکھ لیجئے ساتھ تاکہ یاد رہے شکل ثانی ہے لکھ یہ بھئی کل انسان حیوان دائم کل انسان حیوان دائم وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ بِالْفِعْلِ لکھ لیا دیکھو مکرر جوز کونسا ہے خیوان اور خیوان دونوں جگہ حدِ عوصد کی جگہ آ رہا ہے تو یہ شکل ثانی ہے اور ایک میں موضوع ہے انسان تو دوسرے میں موضوع ہے حجر دونوں موضوع ہی الگ الگ ہیں تو دونوں میں منافعات کیسے ہو سکتی ہے کہتے ہیں بھئی منافعات ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان دونوں کا موضوع ایک ہی چیز کو فرض کر لیا جائے تو یہ دونوں نسبتیں جمع نہ ہو سکتے یہ دونوں نسبتیں جمع نہ ہو سکتے جیسے دیکھو پہلے میں موضوع کیا انسان دوسرے میں بھی اگر آپ انسان فرض کر لو تو عبارت یوں بن جائے گی قیاس یوں بن جائے گا کلو انسان ان حیوان دائیمن ولا شیئ من الانسان بھی حیوان بلفعل کوئی انسان حیوان نہیں ہے پہلے میں ہے ہر انسان حیوان ہے دائیمن اور دوسرے میں ہر انسان سے حیوان ہونے کی نفی ہے بلفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں دیکھو منافعات آگئی یا نہیں اگر ہر انسان حیوان ہے تو انسان سے حیوان ہونے کی نفی تین زمانوں میں نہیں ہو سکتی بھئی بھئی حاصل کلام یہ ہوا حاصل کلام یہ ہوا یہ جو جہت کے جہت کی شرط کا خلاصہ یہ ہوا جہت کی شرط کا کہ عمر سانی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے شکل سانی میں عمر سانی کیا تھا اکبر کی موضوعیت عام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ضروری کہ دونوں مقدمیں مختلف ہوں اور ایک دوسری چیز یہ ضروری تھی کہ اگر دونوں مقدموں میں خد اوسط محمول بن رہا ہے تو دونوں نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے دونوں نسبتوں میں اگر دونوں مقدموں میں خد اوسط محمول بن رہا ہے اور وہ صرف کس میں ہے شکل سانی میں ہے اور پھر دونوں میں منافعات ہونے کا یہ معنی ہے بظاہر تو منافعات نہیں ہے منافعات ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں کا موضوع اگر ایک ہی چیز کو فرض کر لیا جائے تو یہ دونوں نسبتیں جمع نہ ہو سکیں اگر پہلی صادق ہے تو دوسری نہیں ہو سکتی اور اگر دوسری ہے تو پہلی نہیں ہو سکتی جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک میں ہے کلو انسانین حیوانون اور دوسری میں ہے اللہ شیعہ من الانسانی بھی حیوانین ایک میں انسان کے لئے حیوان ہونے کا ثبوت ہے دوسرے میں ہر انسان سے حیوان ہونے کی نفی ہے یہ دو جمع نہیں ہو سکتے اگر دونوں کے موضوع کو ایک چیز فرض کر لیا جائے دیکھئے بھئے شرعہ میں یعنی لابدہ اینکونن نسبتان المذکورتانی یعنی ضروری ہے کہ یہ دونوں نسبتیں جو مذکور ہیں یعنی صغرہ اور کبرہ میں مکیفتین بھی کیفیتین یہ مکیف ہو دو ایسی کیفیتوں کے ساتھ یہ مکیف ہو دو ایسی کیفیتوں یعنی یہ موصوف ہو دو ایسے جہتوں کے ساتھ آسان لفظوں میں معنی کیا ہے یہ دونوں موصوف ہو کس کے ساتھ بھئے یہ جہتیں کیفیتوں کا نام ہے نا زہد ان قائم ان یہ زہد کیلئے جو قیام ثابت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی یا یہ بھی ضرورت ہوگی یا بھی دوام ہوگی یا بھیل امکان ہوگی یا بھیل فعل ہوگی تو یہ جہتیں کیفیتوں کا نام ہیں جب بھی آپ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی آپ بے شک ذکر کریں یا نہ کریں میں نے کہا زہد ان قائم ان زہد کھڑا ہے تو میں نے قیام کی نصوت کس کی طرف کی زہد کی طرف بے شک میں نے جہت ذکر نہیں کی کیفیت ذکر نہیں کی لیکن کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو یہ قیام زہد کیلئے ضروری ہوگا یا یہ قیام زہد کیلئے دائمی ہوگا یا یہ قیام زہد کیلئے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا یا یہ قیام زیاد کیلئے ممکن ہوگا کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی وہ الگ ہے ہم ذکر نہیں کرتے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ جہتیں کیا ہیں کیفیت کا نام ہے جو بھی محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہو رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی تو وہ کیفیت یہاں ایسی ہونی چاہیے یہ جو سغرہ میں ایک نسبت ہے شکل ثانی میں اور یہ جو کبرہ میں ایک نسبت ہے یہ دونوں مکیف ہونے چاہیے ایسی کیفیت کے ساتھ یعنی دونوں موصوف ہونے چاہیے کس کے ساتھ ایسی کیفیت یعنی ایسی صفت کے ساتھ کیفیت سے وہ جہتیں مراد ہیں تو دونوں موصوف ہوں ایسی جہتوں کے ساتھ کہ وہ دو جہتیں کٹھی جمع نہ ہو سکیں ان میں منافعات ہو بات سمجھ میں آگئے بعض وقت منافعات نہیں ہوگی مثلا میں کہتا ہوں ایک میں کہتا ہوں ہر کاتب ساکن الاسابے ہے اور دوسری طرف میں کیا کہتا ہوں کہ کوئی کاتب وہ ساکن الاسابع نہیں ہے آپ مجھے کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہر کاتب ساکن الاسابے ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی کاتب ساکن الاسابع نہیں ہے میں کہتا ہوں بھئی جہاں میں نے کہا نا کہ ہر کاتب ساکن الاسابع ہے اس کا میرا مطلب یہ ہے جب وہ کتابت نہ کر رہا ہو اور جب میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کاتب ساکن اللہ صاحبہ نہیں ہے میرا مطلب ہے جب وہ کتابت کر رہا ہو تو لہٰذا یہ دو نسبتیں منافع طبیعہ کی جب ان کی کیفیت بھی کیا ہو ایک دوسرے کے منافع ہو اگر کیفیت ایک دوسرے کے منافع نہیں پھر تو یہ جمع ہو سکتی ہیں پھر تو جیسے میں نے ابھی بتایا سار کاتب کے لئے میں نے ساکن اللہ صاحبہ کو ثابت بھی کیا اور نفی بھی کی اور دونوں صادق ہیں کیوں صادق ہیں کیونکہ ایک میں لحاظ ہے جب وہ کتابت نہ کر رہا ہو اور دوسرے میں لحاظ ہے جب وہ کتابت کا یہ یوں کو ایک میں ہے ہر کاتب ساکن اللہ صاحبہ ہے بالفعل یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں مجھے بتائیے جو کتابت کرتا ہے ہر وقت اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں یا جب وہ کتابت نہ کر رہا ہو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو انگلیاں ساکن بھی ہوتی ہیں انگلیاں ساکن بھی ہوتی ہیں تو میرا یہ کہنا کہ ہر کاتب کی انگلیاں کیا ہوتی ہیں ساکن ہوتی ہیں تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یعنی جب وہ کتابت نہ کر رہا ہو یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی جب وہ کیا کر رہا ہو کتابت کر رہا ہو تو دونوں ٹھیک ہیں لہٰذا یہ دونوں دونوں نسبتیں ایک دوسرے کے منافع کیسے بنیں گی کہ یہ دونوں مکیف ہوں ایسی کیفیت یعنی دونوں موصوف ہوں ایسی جہتوں کے ساتھ جو جہتیں جمع نہ ہو سکیں ایک کو مانے تو دوسری نہیں ہو سکتی دوسری کو مانے تو پہلے نہیں ہو سکتی جیسے جو میں نے ابھی آپ کو قیاس لکھوایا اس میں دیکھیں ہر انسان حیوان ہے دائمن کیا ہے جب دائمن ہے معلوم ہاں ہر وقت ہے اور آگے کہا کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ حیوان نہیں ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دائمن ہے تو پھر تو ہر وقت ہوگا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ نفی نہیں ہو سکتی بھئی یہ معنی ہے یعنی یعنی ضروری ہے کہ یہ دو مذکورا نسبتیں کون سے دو مذکورا نسبتیں یہ جو حد اوسط کی اصغر کی طرف ہے سغرا میں اور یہ جو حد اوسط کی اکبر کی طرف ہے کبرہ میں ان دو نسبتوں میں یعنی ان میں ضروری ہے کہ مکیفتیں بھی کیفیتیں نہیں کہ یہ دونوں مکیف ہوں ایسی کیفیتوں کے ساتھ یعنی ایسی جہتوں کے ساتھ بیکیفیتیں تسنیہ لائے نا دو نسبتیں ہیں تو دو جہتیں آئیں گی دو دونوں موصوف ہوں یعنی مکیف ہوں ایسی دو جہتوں کے ساتھ بحیث و یمتنعو اجتماعو حاتین نسبتین فی صدقی اس طور پر کہ ممتنے ہو جمع ہونا ان دونوں نسبتوں کا فی صدقی صادقانے میں لَوِتَّحَدَ تَرَفَاهُمَا فَرْزًا اگر متحد ہو جائیں دونوں کی دونوں طرفین فرض کرتے ہوئے شکل ثانی میں سغرہ میں موضوع کون ہوتا ہے اسغرز کوبرہ میں اکبر اس وقت تو دونوں مختلف ہیں لیکن اگر فرض کر لیتے کہ دونوں کے طرفین کیا ہیں متحد ہیں حد اعصد یعنی محمول تو ہے ہی ایک دونوں جگہ لیکن اگر موضوع بھی اگر ایک فرض کر لیتے تو پھر یہ دونوں نسبتیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں صادق نہیں آسکتی یہ معنی ہے بحیسو یم تنعو اجتماعو ہاتینی نسبتین فی الصدق کے ممتنے ہو ان دونوں نسبتوں کا جمع ہونا فی الصدق صادقانے میں کب لویت تحدا طرفاہما فرضاً اگر متحد ہو جائیں ان کی دونوں طرفین بطور فرض کے بطور محمول تو پہلے ہی متحد ہے دونوں میں حد اعصد ہے اگر موضوع بھی ایک ہو جاتا متحد ہو جاتا پھر ان دونوں نسبتوں کا اجتماع ممتنے ہوتا دونوں صادق نہیں آسکتی وَهَذِهِ الْمُنَافَاتُ دَائِرَةٌ وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَمَا مَرَّ مِن شَرْتَي الشَّكْلِ سَانِي بِحَسَبِ الْجِهَتِ فَبِتَحَقُقِهَا يَتَحَقَّقُ الْإِنْتَاجِ وَبِانْتِفَائِهَا يَنْتَفِيهِ ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ شکل سانی میں جہت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ دونوں نسبتوں میں منافات ہونی چاہیے امرِ ثانی بھی ہونا چاہیے جو عبارت میں آیا اور دونوں نسبتوں میں منافات امرِ ثانی کیا تھا اکبر کی موضوعیت عام ہو مع اختلاف المقدمتینی فِي الْكیف اور اس کے ساتھ جہت میں بھی دونوں نسبتوں میں کیا ہونی چاہیے منافات ہونی چاہیے اور کہتے ہیں یہ منافات وہ جو ہم نے شرطیں ذکر کی تھیں اس میں آ جاتی ہیں وہاں کیا شرط ذکر ہوئی تھی کہ سغرہ شکلِ ثانی کی جہت کی کہ سغرہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے یا کبرہ ان موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے اور اگر سغرہ کبرہ میں سے کوئی ایک ممکنہ ہے تو اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اور اگر کبرہ ممکنہ ہے تو سغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے کہتے ہیں یہ جو وہاں شرطیں لگائیں تھیں وہ اسی لئے لگائیں تھیں کہ وہ شرطیں ہوں گی تو دونوں نسبتوں میں منافعات آ جائے گی اور وہ پوری نہیں ہوں گی تو دونوں میں منافعات بھی نہیں آئے گی تو معلوم ہوا وہ شرطیں پوری ہوں گی تو منافعات ہو گی وہ شرطیں نہیں تو منافعات نہیں توجہ ہے گویا منافعات کا دار و مدار ان شرطوں پر ہے وجوداً بھی اور عداماً بھی وہ شرطیں موجود تو منافعات بھی موجود وہ شرطیں نہیں موجود تو منافعات بھی نہیں موجود توجہ ہے معلوم ہوا منافعات کا دار و مدار کس پر ہے وہ جو شکل ثانی میں ہم نے جہت کی شرطیں لگائیں تھیں تو منافعات کا دار و مدار ان شرطوں پر ہے وجودن بھی اور عدمن بھی وجودن ان پر دار و مدار ہے کیا معنی وہ شرطیں ہیں تو منافعات بھی ہے اور عدمن بھی کیا معنی عدمن یعنی وہ شرطیں نہیں تو منافعات بھی نہیں ہے کہتے ہیں یہ معنی دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَحَذِهِ الْمُنَافَاتُ دَائِرَةٌ وَجُودًا وَعَدَمًا اور یہ منافعات دائر ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے یعنی یوں کو اس منافعات کا دار و مدار ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے مَعَمَا مَرَّ مِن شَرْطَئِ شَكْلِ ثَانِي اس کے جو گزر گئی مَعَمَا مَرَّ پھر عبارت دیکھو یہ جو منافعات ہے اس کا دار و مدار وجود اور عدم کے اعتبار سے مَعَمَا مَرَّ ان چیزوں کے ساتھ ہے جو گزر گئی ان چیزوں کے ساتھ ہے جو گزر گئی وَحِوَا کیا چیزیں ہیں کہتے ہیں مِن شَرْطَئِ شَكْلِ ثَانِي یعنی وہ جو شکلِ ثَانِي کی دو شرطیں تھیں بِحَسَبِ الْجِحَتِ جِحَت کے اعتبار سے ان پر دار و مدار ہے فَبِتَحَقُقِهَا يَتَحَقَّقُ الْإِنْتَاجُ وَبِانْتِفَائِهَا يَنْتَفِي جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر انتہ نتیجہ دینا بھی پایا جائے گا وَبِانْتِفَائِهَا يَنْتَفِي اور اگر وہ شرطیں منتفی ہوں گی تو نتیجہ بھی منتفی ہو جائے گا تو منافعات ہونا ضروری ہے جب وہ شرطیں ہوں گی تو منافعات ہوگی اور جب منافعات ہوگی تو نتیجہ آئے گا اور جب وہ شرطیں پوری نہیں تو منافعات نہیں اور جب منافعات نہیں تو نتیجہ بھی نہیں آئے گا گویا اب یہاں ہمارے دو دعوے ہو گئے دو دعوے ہو گئے ایک دعوے کیا کہ وہ شرطیں ہوں گی تو منافعات پائی جائے گی اور دوسرا دعوے وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو منافعات بھی نہیں ہوگی اب یہ دونوں چیزوں کو ثابت کریں گے توجہ ہے دو دعوے ہو گئے کیا دعوے ایک ہے وجوداً ایک ہے عدماً آپ نے ہمیں کیا کہا کہ وہ شرطیں وجوداً ہوں گی تو منافعات بھی وجود یعنی یوں کو منافعات کا دارمدار ان شرطوں پر ہے وہ شرطیں ہیں تو منافعات ہے وہ شرطیں نہیں تو منافعات نہیں تو اب دو دعوے ہو گئے پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دو شرطیں ہوں گی تو منافعات ضرور ہوگی پھر ہم یہ ثابت کریں گے جب وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو پھر منافعات بھی نہیں ہوگی اب دونوں کو وہ ثابت کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اما انہا دائرتم معشر تینی وجودا تو یہ بات کہ انہا کہ وہ منافات جو ہے وہ دائر ہے معشر تینی ان دو شرطوں کے ساتھ وجودا باعتبار بھئی میں نے کیا بات کی دو باتیں ہیں کہ منافات دائر ہے کس کے ساتھ ان دو شرطوں کے ساتھ وجودا کس اعتبار سے وہ شرطیں ہوں گی تو منافات ہے اور دوسرا دعویٰ کیا وہ شرطیں نہیں تو منافات بھی نہیں تو پہلے اب یہ ثابت کرنے لگیں وجودا کہ منافات کب ہوگی جب وہ شرطیں ہوں گی اب وہ ثابت کرنے لگیں کہتے ہیں اما انہا دائرتم معشر تینی وجودا یہاں اس کے اوپر لکھ لیں ایک نمبر ایک نمبر یہ اب ہمارے پہلے دعویٰ کا بیان شروع ہوا اما انہا دائرتم یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے پہلا دعویٰ کیا ذرا اس کو دہراؤ کہ منافات کب ہوگی جب وہ دو شرطیں ہوں گی اور دوسرا دعویٰ کیا ہے جب وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو منافات بھی نہیں وہ آخر میں جا کر وہ بیان کریں گے اچھا یہ پہلا دعویٰ ہے کہتے ہیں اما انہا دائرتم معشر تینی وجودا تو یہ بات کہ یہ منافات اس کا دارومدار ان شرطوں کے ساتھ ہے وجود کے اعتبار سے کیا معنی؟ اے کلما وجد احد الشرطین المذکورینی یعنی جب بھی ان مذکورت دو شرطوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی فَتَحَقَّقَتِ الْمُنَافَاتُ الْمَذْكُورَتُ تو پھر مذکورہ منافات بھی پائی جائے گی فَلِئَنَّهُ اِذَا كَانَتِ الصُّغْرَ مِمَّا يَسْدُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ اس لیے کیونکہ جب صُغْرَ مِمَّا ان قضیوں میں سے ہو يَسْدُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ جن پر دوام صادق آتا ہے صُغْرَ کس میں سے ہو؟ ان قضیوں میں سے ہو جن پر دوام صادق آتا ہے وَالْقُبْرَ اَيَّتَ قَضِيَّةٍ كَانَتْ مِنَ الْمُوَجْحَاتِ اور قُبْرَ جو بھی قضیہ ہو موجہات میں سے مَا عَدَلْ مُمْكِنَتَيْن الٰوہ مُمْكِنَتَيْن کے صُغْرَ کس میں سے ہو؟ ادھر دیکھئے وہاں کیا شرط تھی کہ صُغْرَ یا تو دائمتان میں سے ہو اور قُبْرَ جو بھی قضیہ ہو سوائے مُمْكِنَتَيْن کے کہ دیکھا اس کے اندر منافعات آ جائے گی صُغْرَ جب دائمتان میں سے ہو ادھر دیکھئے صُغْرَ جب کس میں سے ہو؟ دائمتان میں سے اور قُبْرَ جو بھی موجہہ ہو سوائے کس کے؟ مُمْكِنَتَيْن کے تو صُغْرَ اور قُبْرَ میں منافعات آ جائے گی اور دوسری صورت قُبْرَ کس میں سے ہو؟ ان چھے موجہات میں سے ہو جن کے سوالب کا عقص آتا ہے جب قُبْرَ ان میں سے ہو تو صغرہ جس میں سے بھی ہو سوائے کس کے ممکنہ تین کے دونوں میں کیا ہوگی منافعات ہوگی پھر تیسری باز ذکر کریں گے اگر صغرہ کس میں سے ہو ممکنہ تین میں سے اور قبرا کس میں سے ہو ضروریہ ہو یا مشروطہ خاصہ ہو یا مشروطہ عام تو بھی ان دونوں میں منافعات ہوگی یا قبرا کس میں سے ہو ممکنہ تین میں سے تو صغرہ کیا ہو ضروریہ ہو تو اس صورت میں بھی کیا آئے گی منافات آئے گی چاروں صورتوں میں بتائیں گے منافات پائی جا رہی ہے شرطیں ہیں تو منافات بھی ہے تو اب سب سے پہلی صورت ذکر کر رہے ہیں جس میں صغرہ دائمتان میں سے ہے اور کبرہ جو بھی ہو سوائے کس کے ہم کے نتین کے کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ اِذَا كَانَتِ صُغْرَ مِمَّا يَسْدُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ اس لیے کیونکہ جب صغرہ ان قضیوں میں سے ہو جن پر دوام صادق آتا ہے یعنی کس میں سے ہو دائمتان میں سے کون کون سے ہیں دائمتان ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتی ہے ضرورت ذاتی اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے دوام میں میں کہتا ہوں کل انسان ان حیوان ان بزرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے کیوں کیونکہ انسان کہتے ہی کہ اس کو ہے ہیوان ناتک کو ہیوان اس کی حقیقت کا جز ہے تو انسان بغیر ہیوان کے نہیں ہو سکتا کل انسان ان حیوان ان بزرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے جو بھی انسان ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا حیوان ہوگا کیونکہ اس کا حیوان ہونا ضروری ہے تو اس میں ضرورت ذاتی ذکر ہے اس کا نام ہے ضروریہ مطلقہ اور دوسرا ہے دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے ایک دوام ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک دوام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے دوام جیسے کل فلق متحرق بیدوامی ہر فلق متحرق ہے دائیمن بھئی دائیمن یہاں کسی وصف کی قید نہیں ہے کہ کتابت کر رہا ہوتا متحرق ہوگا یا یہ کر رہا ہوتا متحرک ہوگا نہیں ان کی ذات ہی ایسی ہے یہ کیا کرتے رہتے ہیں حرکت کرتے رہتے ہیں یہ ساکن ہوتے ہی نہیں تو یہاں دوام کون سا ہے ذات کے اعتبار سے ہے کسی وصف کے اعتبار سے نہیں اور کبھی یہ دوام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے کل قاتب متحرک الاصابع دائما وہ دائما اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں لیکن کیا ہر وقت یا ما داما قاتبا ما داما قاتبا تو یہاں بھی انگلیوں کی حرکت دائمی ہے لیکن وصف کتابت کی اعتبار سے ہے ذات کی اعتبار سے نہیں ہے تو دوام دو قسم پر ایک دوام ذاتی ایک دوام وصفی ہے بات سمجھ میں آگئے تو دائما مطلقہ جس میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے اور جس میں دوام وصفی ذکر ہوتا ہے اس کو عرفی عامہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عرفی عامہ اور یہاں دوام کا ذکر آگیا تو ضرورت کی بھی تفصیل یاد رکھیں ضرورت بھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے کبھی کسی وقت کے اعتبار سے اگر ضرورت ذات کے اعتبار سے ہو تو اس کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں اور اگر ضرورت وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو مشروعوتہ عامہ کہتے ہیں کل Rakatin متحرک الاصابع بِالزرورتی مادام کاتبا ہر کاتب کیوں گلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ وصف کے اعتبار سے تو یہ ضرورت وصف کے اعتبار سے ہے جب تک وہ کتابت کر رہا ہے اور ایک کبھی ضرورت ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے پھر وہ وقت کبھی متعین ہوتا ہے کبھی غیر متعین اگر وقت متعین ہو تو وہ وقتیہ مطلقہ ہے اور اگر وہ وقت غیر متعین ہے تو پھر وہ منتشرہ مطلقہ ہے تو ضرورت ضرورت ذاتی کس میں ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں ضرورت وصفی کس میں ہوتی ہے مشروطہ عامہ میں اور ضرورت وقت معین میں یہ کس میں ہوتی ہے وقتیہ مطلقہ میں اور ضرورت وقت غیر معین میں کس میں ہوتی ہے منتشرہ مطلقہ میں اور دوام ذاتی کس میں ہوتا ہے دائمہ مطلقہ میں اور دوام وصفی کس میں ہوتا ہے عرفیہ عامہ میں بات سمجھ میں آگئے اب کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ اِذَا كَانَتِ سُغْرَا مِمَّا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ اس لیے کیونکہ سغرہ جب ان قضیوں میں سے ہوا جن پر دوام صادق ہے یعنی کس میں سے دائمہ تان میں سے یعنی ضروریہ مطلقہ ہو یا دائمہ مطلقہ ہو وَالْكُبْرَا أَيَّتَ قَضِيَّةٍ كَانَتْ مِنَ الْمُوَجْحَاتِ اور کُبْرَا جو بھی قضیہ ہو موجہات میں سے مَا عَدَلْ مُمْكِنَتَيْن علاوہ کس کے مُمْكِنَتَيْن کے بھئے علاوہ ممکِنَتَيْن کے یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُمَا حُكْمًا عَلَا حِدَتٍ کَمَا سَيَجِئُ اس لیے کہ ممکِنَتَيْن کا حکم علیدہ ہے کَمَا سَيَجِئُ جیسے کہ انقریب آ جائے گا ابھی چند سطروں بعد ممکِنَتَيْن کا علیدہ حکم ذکر کریں گے تو ممکِنَتَيْن نہیں ہونا چاہیے کُبْرَا سُغْرَا کیا ہو دائمَتَيْن میں سے اور کُبْرَا جو بھی قضیہ ہو علاوہ کس کے ممکِنَتَيْن میں سے تو پھر فلا شک کا پھر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہو حین ازین یقونو نسبتو وصف الاوسطی الى ذات الاسغری بی دوام الایجابی مثلا وَلَا أَقَلَّ مِنْ اَنْ يَقُونَ اچھا کہ جب سُغْرَا کس میں سے ہو دائمَتَيْن میں سے اور کُبْرَا کوئی بھی موجہہہ ہو علاوہ کس کے ممکِنَتَيْن کے تو پھر اس صورت میں دیکھو شکلِ ثانی کی بات چل رہی ہے توجہ ہے شکلِ ثانی میں مقدموں میں اختلاف ہوتا ہے ایک موجبہ ہوتا ہے تو دوسرا سالبہ تو فرض کر لو مثلا سُغْرَا کس میں سے ہے دائمَتَان فرض کرو یہ موجبہ ہے یہ کیا ہے موجبہ تو لازمی بات ہے دوسرا کیا ہوگا سالبہ ہوگا اور اگر اس کو سالبہ فرض کرتے ہو تو وہ کیا ہوگا موجبہ ہم اس کو موجبہ فرض کر لیتے ہیں اور دوسرے کو کیا فرض کر لیتے ہیں سالبہ تو یہ دائمتان میں سے ہے تو دوسرا جو کُبْرَا ہے ان میں جو باقی رہ گئے توجہ ہے ممکنتین کو نکال کر باقی جو بھی ہو کُبْرَا تو اس میں سب سے عام مطلقہ عامہ ہے ہم وہ لے آتے ہیں سُغْرَا کس میں سے دائمتان میں سے اور کُبْرَا ممکنتین کے علاوہ جو بھی ہو اور ممکنتین کے علاوہ جو باقی رہ گئے ان میں سب سے عام کونسا ہے مطلقہ عامہ تو اس کو ہم نے سُغْرَا کو موجبہ فرض کیا ہے تو کُبْرَا کو سالبہ فعلیہ فرض کر لو کیا فرض کر لو سالبہ فعلیہ فرض کر لو سُغْرَا کو کیا فرض کیا دائمتان میں سے اور موجبہ فرض کیا تو کبرا کس میں سے ہوگا سالیبہ ہوگا اور مطلقہ عامہ اس کو فرض کر لو کیونکہ باقی جو رہ گئے ممکنتین کے علاوہ ان میں سب سے عام کیا ہے مطلقہ عامہ تو کبرا سالیبہ فعلیہ مان لو تو بالفعل والی جہد سب سے عام ہے اور یاد رکھو جب عام کی نفی ہوتی ہے تو اخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے عام کی جب نفی ہوتی ہے تو اخص کی بھی انسان اخص ہے اور حیوان عام ہے جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان لیکن جو بھی حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے تو انسان ہوا اخص اور حیوان ہوا عام آپ جس چیز سے عام کی نفی کریں گے اس سے انسان کی بھی نفی ہو جائے گی جو چیز حیوان نہیں وہ انسان بھی نہیں ہو سکتی توجہ ہے عام کی جب نفی کریں تو اخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو چیز حیوان نہیں معلوم ہوا وہ انسان نہیں ہو سکتی لیکن اخص کی نفی سے عام کی نفی ضروری نہیں مثلا آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ دیں یہ انسان نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حیوان بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ پھر بھی حیوان ہو گائے ہے بیل ہے بکری ہے کوئی اور چیز ہو تو آعم کی نفی سے آخص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن آخص کی نفی سے آعم کی نفی نہیں ہوتی تو ہم سب سے آعم مطلقہ عامہ لے آئے سغرہ کیا ہے دائمتان میں سے اور کبرہ ممکنتین کے علاوہ باقی جو موجہات رہ گئے ان میں سب سے آعم مطلقہ عامہ لے آئے کیا لے آئے مطلقہ عامہ لے آئے اور اس مطلقہ عامہ کے ساتھ اس سغرہ کی منافعات ہے آپ دیکھ لیجئے ان دونوں میں کیا ہے جب ان دونوں میں منافعات جب اس دائمتان کی منافعات مطلقہ عامہ کے ساتھ ہے تو باقی تو مطلقہ عامہ سے اخص ہیں تو ان کے ساتھ بطریقہ اولا ہوگی جب ایک چیز کی حیوان کے ساتھ منافعات ہے معلوم ہوا اس کی انسان کے ساتھ بھی کیا ہوگی منافع تو یہ جو صغرہ آپ لائے توجہ ہے پھر دیکھو صغرہ لائے کس میں سے دائمتان میں سے اور مثلا یہ موجیبہ ہے اور کبرہ کیا ہے وہ مطلقہ عامہ ہے سالبہ ہے تو ان دونوں میں کیا ہوگی آپ دیکھ لینا دونوں میں منافعات ہوگی جب اس صغرہ کی مطلقہ عامہ کے ساتھ منافعات ہے تو باقی جو اخص ہیں ان کے ساتھ بطریقِ اولا اس کی کیا ہوگی منافعات ہوگی دیکھا منافعات پائی گئی جب آپ صغرہ کو کیا مانیں دائمتان میں سے اور کبرہ کو اور کبرہ کو ممکن اتین کے علاوہ کوئی بھی فرض کر لیں اور ان میں سب سے عام ہم نے کیا فرض کر لیا مطلقہ عامہ تو صغرہ اور کبرہ میں منافعات آگئی اور جب عام کے ساتھ منافعات آگئی تو باقی اخص کوئی اور بھی کبرہ لے آؤ تو اس کے ساتھ بطریقِ اولا منافعات ہوگی تقریر سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر پھر دیکھیں کہتے ہیں پس جس وقت صغرہ ان قضیوں میں سے ہوگا جس پر دوام صادقاتہ ہے یعنی دائمتان میں سے ہے اور کبرہ جو بھی قضیہ ہو من الموجہات موجہات میں سے مادل ممکنہ تینی علاوہ دو ممکنہ تین کیونکہ ان کا حکم آگے علیدہ آ رہا ہے تو فلا شک کا تو اس بات میں کوئی شک نہیں انہو حین ازن اس وقت جب صغرہ کس میں سے ہو اور کبرہ ممکنہ تین کے علاوہ کوئی بھی ہو تو اس وقت یقون نسبت وصف الاوسط الازات الاسغر بدوام الایجاب مثلا تو وہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ذات اصغر کی طرف صغرہ کی بات کر رہے ہیں اور صغرہ کس میں سے ہے بھی بتایا دائمتان میں سے ہے تو یہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہوگی ذات اصغر کی طرف بدوام الایجاب یہ کس کے ساتھ ہوگی دوام ہوگا یا نہیں دائمتان میں سے ہے دوام ہوگا اور بدوام الایجاب کس چیز کا دوام ہوگا مثلا ساتھ مثلا کہہ دیا کیونکہ دونوں مقدموں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ضروری ہے پہلا مجیبہ ہو تو دوسرا کیا ہوگا سالبہ اور اگر پہلا سالبہ ہو تو دوسرا کیا ہوگا مجیبہ تو دونوں میں اختلاف ضروری ہے تو پہلا مجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی لیکن مثلا ہم پہلے میں دوام ایجاب مان لیتے ہیں کیا مان لیتے ہیں اس لئے مثلا لے کر آئے کہ مثلا کہ دوام تو ہوگا لیکن کون سا دوام ہم فرض کر لیتے ہیں ایجاب والا تو کہتے ہیں اس صورت میں جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہوگی ذات اصغر کی طرف بدوام الایجاب مثلا وَلَا أَقَلُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نِسْبَةُ وَصْفِ الْأَوْسَطِ الَا وَصْفِ الْأَكْبَرِ بِفِعْلِيَتِ سَلْبِ ادھر دیکھئے اب کبرہ کی بات کرنے لگیں سغرہ میں کیا ہے دوام ایجاب ہے دوام ایجاب تو کبرہ میں کم سے کم فعلیت سلب تو ضرور ہوگی کبرہ نے سالبہ ہونا ہے اور سب سے عام ہم لے کر آئیں گے ممکنہ تین کے علاوہ سب سے عام کیا ہے اس سے زیادہ عام تو کوئی ہے نہیں تو کم سے کم کبرہ میں فعلیت سلب تو ضرور ہوگی یعنی وہ سالبہ ہوگا اور بالفعل ہوگا اور اس کی جب اس دائمتان کے ساتھ منافعات آگئی تو معلوم ہوا باقی جو اخص ہیں ان میں بطریق اولا کیا آجائے گی منافعات آجائے گی تو کہتے ہیں وَلَا أَقَلَّ اور اس سے کم تو نہیں ہوگا کہ مِنْ اَنْ يَقُونَ نِسْبَتُ وَصْفِ الْأَوْسَتِ اِرَا وَصْفِ الْأَكْبَرِ کہ کبرہ کے اندر وہ جو وصفِ اوصد کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف بِفِعْلِيَتِ سَلْبِ وہ فعلیتِ سَلْب سے کاما نہیں ہوگی ایک ہے فعلیتِ سَلْب ایک ہے ضرورتِ سَلْب اور ایک ہے دوامِ سَلْب توجہ ہے جہتیں چار ہیں ایک بِزرورت ایک بِدوام ایک بِلْفِعْل اور ایک بِلْإمْقَان ممکن اتین کو تو نکال دیں بِلْإمْقَان کی جہت تو چھوڑ دیں باقی کبرہ کے اندر یا تو بِزرورت ہوگی یا بِدوام کی جہت ہوگی یا بِلْفِعْل کی اور سغرہ کو کیا فرض کیا ہے موجیبہ تو کبرہ کیا ہوگا سالبہ تو اس کے اندر یا تو ضرورتِ سَلْب ہوگی کہ سلب ضروری ہے یا دوامِ سلب ہوگا کہ سلب دائمی ہے یا فعلیتِ سلب ہوگی کہ سلب تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے اور ان میں سب سے عام کیا ہے فعلیتِ سلب فعلیتِ بھئے دیکھو سلب جب ضروری ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا یا نہیں سلب جب دائمی ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا یا نہیں تو دیکھا فعلیتِ سلب سب سے عام ہے ضرورت سلب جہاں ہو وہاں بھی فعلیت سلب ہے مثلا میں حجر سے انسان کی نفی کر رہا ہوں کوئی پتھر انسان نہیں اور یہ بزرورت ہے ہر پتھر سے انسان کی نفی ضروری جب ضروری ہے جب ضروری ہے تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی نفی ہوگی یا نہیں اسی طرح جب نفی دائیمن ہوگی تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی وہ نفی ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو ان میں سب سے آعم کیا ایک ضرورت سلب ہے ایک دوام سلب ہے ایک فعلیت سلب ہے ان میں سب سے آعم کیا فعلیت سلب تو کہتے ہیں سغرہ جب دائیمتان میں سے ہو اور مجیبہ ہو تو کبرہ اس سے کم تو نہیں ہوگا کہ اس میں فعلیت سلب پائی جائے کم از کم کیا ہوگی اس میں فعلیت سلب تو ضرور ہوگی یہ معنی ہے تو اس سے کم نہیں ہوگا کہ وہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف وہ فعلیت سلب کے ساتھ ہو ضرورت ان المطلقت العامت اعم من تلک القبریات اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے ضرورت کا کیا تر جمع کرنا ہے بدیہی اور یقینی اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ مطلقہ عاما جو ہے وہ اعم من تلک القبریات وہ سب سے عام ہے ان کبروں میں سے ممکنہ تین کے علاوہ باقی جتنے کبرہ ہیں ان میں سب سے عام کیا ہے مطلقہ عاما ہے یعنی بالفعل والی جہت ہے والمطلقت العامت تدل على صلب الاوسط عن ذات الاکبر بالفعلی اور مطلقہ عاما دلالت کر رہا ہے صلب اوسط پر کہ اوسط صلب ہے کس سے عن ذات الاکبر ذات اکبر سے بالفعل کبرہ کس پر دلالت کر رہا ہے کبرہ مطلقہ عاما ہے اور مطلقہ عاما میں کونسی جہت ہوتی ہے بالفعل والی اور یہ سالبہ ہے تو یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ حدِ عصد جو محمول ہے وہ سلب ہو رہا ہے کس سے ذاتِ اکبر سے کس سے سلب ہو رہا ہے ذاتِ اکبر سے تو دونوں نسبتوں میں منافعات آگئی صغرہ میں ہے دوامِ ایجاب صغرہ میں ہے دوامِ ایجاب اور قبرہ میں ہے فعلیتِ سلب اور دونوں میں منافعات ہے ایک چیز جب دائمی ہو تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی سلب نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں آسمان حرکت کرتا ہے دائمًا اور پھر میں کہوں آسمان حرکت نہیں کرتا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ان میں منافعات ہے جب آسمان کے لئے حرکت دائمًا ثابت ہے تو عدمِ حرکت تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ثابت نہیں ہو سکتی دیکھو صغرہ ہے موجیبہ قبرہ ہے سالبہ فرض کرو ایک موجیبہ ایک سالبہ سغرہ میں اگر آپ یہ کہیں کہ آسمان دائمان حرکت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ آسمان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں حرکت نہیں کرتے تو ایک میں ایجاب حرکت ہے ایک میں سلب حرکت ہے ایجاب حرکت ہے دائمان اور سلب حرکت ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو یاد رکھو یہ دونوں نسبتیں دوسرے کے منافع ہیں جب ایجاب حرکت دائمان ہے دائمان حرکت کرتا ہے تو عدم حرکت تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی پھر تو اگر وہ پائی جاتی ہے تو دوام نہیں ہو سکتا تو اگر دوام ہے تو سلب نہیں ہو سکتا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اور اگر سلب ہے تین زمانوں میں تو دوام نہیں ہو سکتا بھئی تو یہ دونوں نسبتیں کیا ہو گئیں ایک گوسرے کے منافی یہاں صغرہ میں کیا ہے دوام ایجاب ہے اور کبرا میں کیا ہے فعلیت سلب ہے تو دوام ایجاب اور فعلیت سلب ایک دوسرے کے منافع ہیں جب دوام ایجاب ہو تو فعلیت سلب تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں سلب ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سلب پایا جائے گا پھر تو دوام نہیں پایا جائے گا تو دونوں میں کیا ہے منافعات ہے یہ معنی ہے وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ تَدُلُّ عَلَىٰ سَلْبِ الْأَوْسَتِ عَنْ ذَاتِ الْأَكْبَرِ بِالْفَعِلِ اور مطلقہ عامہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ذات اکبر سے اوسط کا سلب بالفعل ہے اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دعویٰ اور تھا اور منافعات آپ اور چیز میں ثابت کر رہے ہیں دعویٰ یہ تھا کہ وصف اوسط کی جو نسبت ہے کس کی طرف ذات اصغر کی طرف توجہ ہے سغرہ میں وصف اوسط کی جو نسبت ہے ذات اصغر کی طرف یہ ولی نسبت اور کبرا میں جو وصف اوسط کی نسبت ہے وصف اکبر کی طرف ان میں منافعات ہونی چاہیے لیکن آپ نے کبرا میں کونسی نسبت کے ساتھ منافعات ثابت کر دی وصف اوسط کی جو نسبت ہے ذات اکبر کی طرف آپ نے ذات اکبر کی طرف نسبت کر دی حلام کے ہم کہہ رہے تھے وصف اوسط کی نسبت کس کی طرف ہو وصف اکبر کی طرف اس میں منافعات ہونی چاہیے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے کیا کہا تھا دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے صورہ میں کونسی نسبت ہو وصفِ اوسط کی نسبت ہو ذاتِ اصغر کی طرف اور کبرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہو وصفِ اکبر کی طرف ان دونوں میں منافعات ہونی چاہیے احالانکہ آپ نے وصفِ اوسط کی جو نسبت ہے ذاتِ اکبر کی طرف اس کی منافعات بیان کر دی کس کے ساتھ وہ پہلی نسبت کے ساتھ صغرہ کی نسبت کے ساتھ اشکال سمجھ میں آیا اس کا جواب دیں گے کہ بھئی دیکھئے کہ جب ذات اکبر سے ایک چیز کی نفی ہو جائے گی تو وصف اکبر سے بھی اس چیز کی نفی ہو جائے گی توجہ ہے کیونکہ وصف جو ہے وہ وصف ہے اور ذات ذات ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں لہذا جب ذات سے ایک چیز کی نفی ہو جائے گی تو وصف بھی اس چیز کی نفی ہو جائے گی ورنہ ذات سے نفی ہو جائے اور وصف ہو تو یہ تو لازم آئے گا کہ وصف بغیر ذات کے پایا جا رہا ہے اور وصف بغیر ذات کے نہیں ہو سکتا آپ کا اشکال کیا تھا کہ آپ نے منافعات ثابت کر دی کس نسبت کی وہ جو حد اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذات اکبر کی طرف اس کی منافعات ثابت کر دی صغرہ کی نسبت کے ساتھ حالانکہ منافعات کس میں ثابت کرنی تھی حد اوسط کی نسبت کس کی طرف ہو وصف اکبر کی طرف ہو تو حاصل کلام یہ گویا یہاں اشکال یہ ہوا کہ یہاں آپ نے جو فعلیت سلب کو ذکر کیا ہے وہ فعلیت سلب ہے ذات اکبر سے حالانکہ فعلیت سلب کس سے چاہیے وصف اکبر سے چاہیے ان میں پھر منافعات چاہیے ان دو نسبتوں میں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک ہے وصف اکبر ایک ہے ذات اکبر اور ذات سے جب ایک چیز کی نفی کی جائے تو وصف سے بھی اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ ذات اصل ہے وصف اس کے تابع ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو جب ذات سے ایک چیز کی نفی ہوگی تو وصف سے بھی کیا ہو جائے گی اس چیز کی نفی ہو جائے گی اگر ذات سے تو نفی ہو گئی لیکن وصف سے نفی نہیں ہوئی تو پھر تو وصف بغیر ذات کے پایا جائے گا اور وصف تو بغیر ذات کے نہیں ہو سکتا وصف بغیر ذات کے نہیں ہو سکتا بھئی ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو جب ایک چیز ذات میں نہیں ہے تو وصف میں بھی نہیں ہوگی بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَسْلُوبًا عَنْ ذَاتِ الْأَكْبَرِ بِالْفِعْلِ اور جب اوسط مسلوب ہو گیا اس کی نفی کر دی گئی ذات اکبر سے بالفعل تو کانَ مَسْلُوبًا عَنْ وَصْفِهِ بِالْفِعْلِ قَطْعًا تو وہ مسلوب ہوا وصف اکبر سے بھی بالفعل قطعن قطعی طور پر یقینی طور پر جب ذات اکبر سے حد اوسط کی نفی ہو گئی بالفعل تو وصف اکبر سے بھی قطعی طور پر حد اوسط کی نفی ہو گئی اچھا تو سغرہ میں کیا ہے سغرہ میں دوام ایجاب ہم نے ذکر کیا اور کبرہ میں کیا گیا فعلیتِ سلب اور دوام ایجاب اور فعلیتِ سلب میں منافعات ہے اس لئے کیونکہ جہاں دوام ہوگا وہاں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس چیز کی نفی نہیں ہو سکتی اگر نفی مانتے ہو تو دوام نہیں ہو سکتا اور اگر دوام ہے تو اس کی نفی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہیں ہو سکتی کہتے ہیں وَلَا خَفَافِ الْمُنَافَاتِ بَيْنَ دَوَامِ الْعِجَابِ وَفِعْلِيَتِ سلب اور کوئی خفا نہیں ہے دوام ایجاب اور فعلیتِ سلب کے درمیان منافعات میں وَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمُنَافَاتُ بَيْنَ شَيْئِنْ وَبَيْنَ الْعَعَمِ کہتے ہیں جب منافعات ثابت ہو گئی یا منافعات پائی گئی جب ایک چیز کی آعم کے ساتھ منافعات آگئی تو اخص کے ساتھ بھی منافعات آئے گی جب ایک چیز کی حیوان سے منافعات آگئی مثلا پتھر ہے پتھر حیوان ہو سکتا ہے نہیں جب منافعات پتھر اور حیوان میں منافعات آگئی تو وہ اخص جو ہے یعنی انسان کے ساتھ بطریقِ اولا تو اس میں بھی منافعات آگئی بھئی اخص میں بھی یہ معنی ہے وَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمُنَافَاتُ بَيْنَ شَيْئِنْ وَبَيْنَ الْعَعَمِ اور جب منافعات پائی گئی ایک چیز کے درمیان اور عام کے درمیان تو لَزِمَ الْمُنَافَاتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخَصِ زَرُورَةً تو منافعات لازم ہے اس چیز کے درمیان اور اخص کے درمیان بھی زرورتن یقینی طور پر بدیہی طور پر جب ایک چیز اور اعام کے درمیان منافعات ہے تو اس چیز اور اخص کے درمیان بھی منافعات ہوگی حاصل کلام کیا ہوا پھر سن لو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو دو شرطیں ذکر ہوئی تھیں شکل ثانی میں وہ شرطیں ہوں گی تو منافعات ہوگی وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو منافعات نہیں تو اس میں دو دعوے آگئے تھے ایک وجودن اور ایک عدمن کا وجودن یعنی منافعات کا وجود ہوگا جب ان شرطوں کا وجود ہوگا اور عدمن یعنی کہ جب وہ شرطیں نہیں ہیں تو منافعات بھی نہیں ہے اب اس کو ثابت کر رہے تھے اور پہلی صورت کیا بتائی تھی انہوں نے وہاں شرطوں میں کہ صغرہ کس میں سے ہونا چاہیے دائمتان میں سے اور کبرا کوئی بھی ہو سوائے ممکنہ تین کے ہم نے صورت بنا لی صغرہ جو ہے دائمتان میں سے ہے اور اس میں ہم ایجاب فرض کر لیتے ہیں تو کبرا میں ظاہر سی بات ہے پھر کبرا کیا ہوگا سالبہ ہوگا اور جو باقی ممکنہ تین کے علاوہ جو باقی موجہات رہ گئے ان میں سب سے عام جو ہے مطلقہ عامہ تھا ہم اس کو لے آتے ہیں تو ایک میں دوام ایجاب مان لیتے ہیں دوسرے میں فعلیت سلب مان لیتے ہیں اور دوام ایجاب اور فعلیت سلب میں تو منافعات ہے تو جب سب سے عام فعلیت سلب کے ساتھ دوام ایجاب کی منافعات آگئی تو باقی ضرورت سلب اور دوام سلب کے ساتھ بطریقِ اولا کیا آگئی منافعات آگئی دیکھا شرط پائی گئی تو منافعات بھی دونوں میں پائی گئی چلیے بس کرتے ہیں یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پورا حل ہو گیا چلیے کل پھر اس کو انشاءاللہ مختصرا دوہرا لیں گے اگر کوئی بات ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں تو انشاءاللہ کل پوری واضح ہو جائے گی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام موسیقی